ہیلو ایوری وارڈی ویلکم تو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹیوٹر اور میں آج آپ کو پڑھانے جاری ہوں لوگو ڈیزائننگ کہ ہم کورول را میں رہتے ہوئے لوگو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے پرنٹ ٹول پہ پرنٹ ٹول کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے ایک لائن بنانی ہے اور دوبارہ اس کو اسی پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے پرنٹ ٹول پہ کلک کرتے ہیں اس کو زوم کرنے کے لیے ہم نے shift f2 پریس کریں گے ڈبل کلک کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں right کلک ٹو کرتے ہیں زوم آوٹ کرتے ہیں f3 پریس کرتے ہوئے اور ان پوائنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں پوائنٹ سے سکش ہوگی اس پوائنٹ کو اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک شیپ بنانی ہے اور دوسرے پوائنٹ کو یہاں سے پکڑیں گے اور اس طرح اس کی اس طرح سے şekب بنائیں گے اسی طرح دوسری لائن پر ہم نے right click کرنا ہے اور اسے to curve کریں گے same وہ ہی ہم نے پھر دوسری shape بنانی ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں ایسے اور اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے کر آئیں گے یہ دیکھیں ایسے اور اس کو کچھ باہر کسائیں اس point کو کچھ اندر کی طرف ایسے یہاں کلیک کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور اندر لے آتے ہیں تاکہ یہ shape بن جائیں اس پوائنٹ کو پکڑیں گے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کر آئیں گے یہ دیکھیں ایسا ہے اس کو تھوڑا سا اور اندر کی طرف آئیں گے اس کے بعد پکٹل پر کلک کریں گے دوبارہ یہاں پر کلک کرتے ہیں freehand tool پر کلک کریں گے اور اس کی درمیان میں اس طرح سے ہم نے ایک لائن لگا لینا ہے یہ دیکھیں پکٹل پر کلک کرتے ہیں اس لائن پر ڈبل کلک کریں گے right click true curve کریں گے اس کو بھی اسی طرح ہم نے center میں وہی shape دیں گے اس طرح سے اور اس point کو پکڑیں گے یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہ handle show ہو گیا اور اس کو ایسے اور اس کو تھوڑا سا اور ایسے اور ایسے یہ دیکھیں اس کے بعد pick tool پہ click کرتے ہیں smart fill tool پہ click کریں گے اور ان کے اندر color fill کر دیں گے pick tool پہ click کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے interactive fill tool پہ click کرنا ہے اور اس پہ click کریں گے اور پھر اس طرح سے اس پہ reply کر دیں گے یہ دونوں select تھے اسی لئے دونوں پہ apply ہو گیا контроль set کرتے ہیں pick tool پہ click کرتے ہیں پہلے باہر click کریں گے اور ایک shape پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ shape پہ click ہے اب interactive fill tool پہ click کریں گے اور اس طرح سے اس پہ apply کریں گے تو جی نیچے ہم نے کرنا ہے dark color کوئی بھی کرلیتے جیسے ڈارک بلو کر لیتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اور نیچے لائٹ اس کو اس طرح سے اپنے پلائے کر لینا ہے اس کے بعد اس پر کلک کرتے ہیں اور اس پر بھی اس طرح سے پلائے کر لیں یہ دیکھیں اوپر اب ہم نے لائٹ کلر کرنا ہے اور نیچے ڈارک کلر یہ اس طرح سے اس کے بعد پکٹو پہ کلک کریں گے اس طرح پوری شیپ کو سکلیک کریں گے اور یہاں سے نو آٹلائن کریں گے رائٹ کلک کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک شیپ ہمارے پاس بن گئی ہے کنٹرول جی کرتے ہیں تاکہ یہ گروپ بن جائیں کنٹرول کے ساتھ اس کی ایک کوپی بنائیں گے رائٹ کلک کرتے ہوئے اور اوپر پوپٹی بار پہ ہم نے ایک دفعہ اور اس کو اٹھا کر نیچے لے کر آئیں گے اس طرح سے اور اس کا سائز کم کریں گے شیفٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے شیفٹ ایف فور پیس کرتے ہیں تھوڑا سا سائز بڑا کر لیتے ہیں اس کا تو ہم شیفٹ ایف فور پیس کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے پورا پیج نظر آئے اس کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کی اجسٹمنٹ کرنی ہے شیفٹ ایف ٹو کر کے اس کی قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا اور اس کو آگے کر لیتے ہیں ایسے اٹھا کر اس کے بعد ہم نے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے فری ہنٹ ٹول اور یہاں سے ہم نے لینا ہے پک ٹول کو سوری پین ٹول کو پین ٹول کو یہاں سے لیں گے اور یہ دیکھیں اس کی اس کورنر سے ہم سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے ایک شیفٹ design کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے پھر دوبارہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں اور اس طرح سے کلک کرتے ہوئے کلک کریں گے اور اس پوائنٹ کو دوبارہ ہم نے اس کے ساتھ چھوڑ دینا ہے ایک ٹول پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ دوسری سائٹ پہ ہم نے بلیک کلر دینا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہو دے میں بلیک کلر دیا اور میڈ میں ہم کوئی بھی لائٹ سا کلر دے دیں گے جیسے یہ ہم نے دے دیا پرپل سا ایسے اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر لے گا یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے اس شیپ پر کلک کریں گے شیفٹ پیسٹ ڈاؤن کریں گے ہم شیفٹ پیسٹ ڈاؤن کریں گے اور آوٹلائن کو رائٹ کلک کر کے ریموف کر لیں اب بھی دیکھیں یہاں سے یہ کچھ شیپ صحیح نہیں بنی ڈبل کلک کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سیٹ کریں گے یہاں پر شیپ ٹور پی کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو پکڑ کے سیٹ کرنا ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں ایسے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر فیل ہو جائے اس کے بعد پر کلک کرتے ہیں شیفٹ اے فور پریس کرتے ہیں تاکہ یہ پورا ہمیں نظر آئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا لوگو یہ تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس شیپ کا کلر چینج ہو تو ہم نے انٹریکٹیف فیل ٹور پر کلک کرنا ہے اس شیپ پر کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو سلیکٹ کریں گے کانٹرول زی کرتے ہیں یہ دونوں سلیکٹس ہیں پہلے سے کانٹرول یو کرتے ہیں ان گروپ کریں گے اسے یہاں کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں اس کو کوئی ڈار کلر جیسے یہاں پہ یالو کلر دے دیا ہم نے اور نیچے ہم یہاں پہ یہ والا کلر اس طرح سے دے دیتے ہیں اسی طرح اس شیئے پہ کلک کرتے ہیں تو اوپر ہم دارک دیں گے اپوزٹ کلر دینا ہے ہمیشہ ہم نے اور نیچے ہم یہاں پہ کلر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا ڈیسائن ہو چکا ہے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک سٹائل ہمارا بن چکا ہے اور اس کے سنٹر میں اگر آپ کوئی بھی کچھ بھی لکھنا چاہیں یا کوئی دائرہ بنانا چاہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہ کنٹرول کے ساتھ ہم ایک دائرہ بناتے ہیں پہ کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے کلک کرتے ہیں اور لینے کی بجائے ہم نے ری ڈائل کر لینا ہے اس کو اور یہ دیکھیں ایسے اور بلیک کلر کی بجائے ہم اس کو کچھ سلائٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے آٹلائن ڈیموف کریں گے اس کی اور اس کو شیفٹ یہ سلیک کریں گے یا اس کو اٹھا کر ہم نے اس کے سنٹر میں رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سائز اس کا چھوٹا یہ بڑا ہم کر سکتے ہیں شیفٹ ہے فور پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اگر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایف سی اے کوئی سٹائل اپلائے کر لیتے ہیں میں نے بلیک لے لیا ایریل بلیک شیفٹ کے ساتھ اس کو سٹیک کرتے ہیں سی اور ای کر لیتے ہیں تو اس کا سائز بہت بڑا ہے زوم ان کرتے ہیں ٹیکس پہ کلک کرتے ہوئے اور شیفٹ کے ساتھ ہم اس کو ریز سائز کریں گے اس طرح سے شیفٹ ہے فور پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ تھا ہمارا لوکو اور یہ ڈیزائن ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ